موسیقی 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 لوگ حسابی طور پر پڑھتا شکا انتشار افتراب تماؤں کی جاؤں ذہنی نباؤں یہ اس طور کے اہم ہم ساتھ ہیں انجانہ سے خوف اور بے امانہ سے دکلیشن جو گھر کے سنوں پر سوال آتا ہے میں نے بڑے بڑے سمجدار ماندار اون دیتے دیتے والے لوگوں کی ٹینشن کے لیے لیے بلاتا تھا ہمارے جو لوگ اقتدار سے مرامی سے دالتا رکھتے ہیں وہ بھی ایک عجیب سے احساس کا شکار دیتے ہیں کہ اسی تو پکا کیسے آتنا ہے اگر کبھی چلی جاتے ہیں کہ ایک نئی چنشن ہے دوبارہ اس پکا سکتے سے کریں اور میں آپ سے احساس کروں کہ جیسے جیسے دیپریشن شاید رہا جاتے ہیں تلک ہوتے لوگ سب جو مجھے بولتے لو بکھری خواہشات پوچھتے خیالات یہی گھر کے اندلہ سا سن کے لیے مفت کا جاؤ اور گلی ملے دکی لڑا جانا ہے کون ملکک پڑا جاتے ہیں ہر طرح ایک اچھی بڑی ایک اچھی بڑی ایسی کی آسمائش ہے یادہ سارے میں بھی ڈیپلیشن ہے ساری خوف میں ساری میں بشکاہ تو رب فرماتے دے بے شک خبردار ہو جاؤ خبردار بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان پرنامہ کاؤ اے نام ہوں نہیں لیکن ہے کاؤ اولیاء دوستش کے پیسوں کے دوستش شعورتوں کے دکھے لے ان کی چاہتے ہیں کہ مریض زیادہ ہو رہا ہے یا راشت زیادہ پڑ جائے یا لوگ زیادہ چاہتے ہیں بیٹی 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 ہٹوں پچھوں کے داست آنے زیادہ ہو موسٹر سٹڑے ہو موسٹر پڑی لگے چرچہ زیادہ ہو رہا موسٹرد ہوئی 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 کہہ دے یہ ہی اولیاء دوست اللہ بھروسہ اللہ ہمنا انسانوں سے جنہوں سے طبق وات وابستہ کر رہے ہیں روز طبق وات روز جن شن شن رب گریم کے بجیدوں نے طبق و جب کی وابستہ کی رب گریم سے انہوں نے اینی آزوز امسکر اللہ رسول اللہ نے بندوں کو یہ دنیا تعالی یہ کنجھا ہوئی ہے آپ دیکھیں نا رسہ کسی جنہی میں بہت ساری ایسے لوگ کو جانتا ہوں تو بچارے ساری زندلی تہیل کرسکے کہ ہوں کیا عجیب و غریبی محمدوں میں آپ کی کسے بات نہیں کرتا کافی شارہ لوگوں کو نہ جانتا ہوں آپ کی بات کرتا کسے بشاکیت ہی کرنے رہے یعنی ان کے پاس پیسے نام دونے تو کچھ بردے بیمار بنا سکتا آپ نے حس کے بعد مشروع کر دیا میں نے آگی کی نہیں تھی میں تو پتہ نہیں کس کی کی تھی یعنی جیل میں پیسے نام دونے تو بیمار بنا سکتا پیسے آیا تو سیفر کی پیسے اسے پیار کر دیا محبت دولت سے یہ مارا مذہبی سٹیٹ ہے یعنی یہ کہہ رہا مند لوگوں کو سٹیٹ دیت ہے یہاں خشور لوگ پیٹھ رہے چاہیے لیکن یہاں بھی جیسے پیٹھ رہے ہوئے اتنے کی تقریر کبھر مد رہے ہیں کبھر رضا پڑے اس پناہ میں لے میں تو گدا ہوں اپنے قریب کا اور میرا دین پارے نام میں نے گدا دروہ ایسا سنا مانے لگے کینی اداروں سے مانگے لگو گے تو بھوک بڑھتی جائے گا ہرس بستہ جائے گا ہرس بستہ جائے گا جتنا لوگوں کی کے بھوپر توجہ جاتی ہے اندر کی بھوک بڑھ جاتا ہے یہ خطر کیسے ہوتی ہے میرے قریب سے جائے گا کترہ کسی جائے گا وہ ایک کترہ دے دے اپنے قریب سے دے اپنے قرام سے ایک دے دے میرے قریب سے جائے گا کترہ کسی نام میں نے سنگیر اس میں شاہ ساتھ دکاری رحمت اللہ جو حضرت گرمہ ورشن جو بڑے حضرت ساتھ بڑی جائدہ دیکھتی بڑا کشتال بڑا مہتا تھا کسی شاہ سلام سے کا حضور بڑا پچھ فرمان نے کہ مجھے حضرت گرمہ شیر رکھانی لی انہیں میرے سلام سے آنگی روپے دیکھتے ہیں سلام سلام مرلان گئی موکرین گئی کیا ہوں اس لیے یہ چھوڑے تھوڑا ساتھ یہ کرکہ تو دیکھیں ہمارے کے لئے حضرت ہوتے تھے وہ کہاں مسلمہ مسلمہ ہوتے تھے وہ اس چکر میں ہی پڑھ کرتے کہ درستان درازی ہو گئے ہیں نراز ہو گئے ہیں جب تک بندے کی توجہ بندوں پہ رہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا ہے اور جب جب پرواد چھوڑ دیتا ہے اور توجہ اپنے رکھی جانے کرتا ہے اللہ کی رضا کو ہر بڑا مقدم کرتا ہے اللہ کی رضا مضبوط ہو جاتا ہے یہ جو ہمارے بچوں کے ادھر دپریشن کینشن ایسا ہے کچھ سوچنے ہیں دو بیر کچھ سوچنے ہیں کالی سیاسی زمار کو کبھی کسی کنارے کبھی کوئی پارٹی کبھی کوئی مصیبہ کبھی بھی یہ جمہوریت یہ پہ خدا رکھتے کبھی جناب سوشلیزم کی بات کبھی کچھ 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 ساری دیماریات آباتی ہیں جب انسان بندوں سے تو بقوات موزنہ کرلیتا ہے ہمیں ہارے نبی پاک میں کیا جاتا ہے میرے رشیل پاک میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ پہ بھوستہ کچھ سب سے نکل جاتا ہے نکل کا ضرور کہا ہی تو کتنا کھا میں نہ بیٹھے میں نہیں کرنا کہا اللہ پہ بھروسہ کرتے صبح گھر سے نکل جانا جو پرندوں کو صبح نکل آتے ہیں شام کو جو لوٹتے ہیں تو اللہ پرندوں کو بھی پیٹ بھڑ کر روزی دیتا ہے تمہیں بھی پیٹ بھڑ کر آتا ہے شاہلہ یہ ایسے دیکھو پرندے کو پتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کیا کیا کرو نکلتا ہے نکلنا ضروری ہے کہا دو کتنا دوسروں پر بوز بلکہ نکلنا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ پر رسول پر بھروسہ نبی پاک رکھ سلام جانے سے بھروس تشمیش لائے نبی پاک رکھ سلام لائے کہ پیار آم فرماؤ صحابہ اللہ پر بھی موجود تیرے کہ صحابہ کا یہ خیال ہوا کہ ادبل تھوڑا سانت ہوتا ہے پیچھے آرام کرتا ہے تاکہ معبوب کریم علیہ السلام کی آرام فرماؤ ہو تھوڑا طبیل دور کی صحابہ کہتے ہیں نیٹ لیٹھے کریم نے اپنی تلوان مبالت ایک درخ ٹھنے کے ساتھ اتھکار محبوب کریم کی آنکھ باند باند لیکن محبوب کریم نے آنکھ باند ہوتی دل میرے جاک کر آرام نبی کریم صلی اللہ علیہ محبوب پاس آئے اور اس نے تلوان تلوان اتھکت سے آئے تلوان اتھکتے باند تو وہ تان کے کھڑا ہو گیا نبی کریم نے آنکھ کھولی آپ کی توجہ رہے کھولی کچھ ٹائم خاص ہستے گئے بندی کو بدہ جڑتا ہے اللہ تعالی کا بھوٹ ساتھ چانے خاص یہ میں آپ کو بڑا سنا رہا ہوں آپ اس کی گہرائی تک جائیں کہ تلوان حضور برطان نہیں اس جو ہے اللہ اچانک اچانک بندہ اللہ کو سبز کرتا ہوں برکل اچانک اور اندھیرے میں سامنے سے سکتا آدھ ہے شاید صرف بودھر ہی را ہو بودھر بودھر را گزر گیا کچھ کہے گیا اسے دیکھ گیا 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 یعنی اچھا تک دیش اچھ رہی ہو لیکن اگر رات میں کچھ ہی نظر کرے جو حالت رہتی ہے کچھ خاص اوقات ہوتے پتہ جب اللہ کے حروس چرانا ہے رب رسول کی طرف اس کی تمج جو آج چیس کی یہ مال سو کی جہا کا اللہ مال وں کا پہلا درس ہے اللہ کی زیادہ گروسے کو سبب پڑھاتے اللہ کی جار نبی پاک سلسللللہ اللہ اللہ سلسللللہ داکٹر خدمت کرو تائم تھوڑے کچھ بندے کی بات سلسللللہ اور کچھ داکٹر کی کونٹ میں پکٹ کرتے کہ اپنا جب مطابق بات رہا ہے نا تو ہے جو میرے رو چاہے رو یہ لوگ تاکھ آوال ہوتے ان حانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں سب سے دیا ہے وہ ہمیں یاد رہنا ہے اور یہی کی زندگی ہے کہ انسان جیت سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حقیق علیہ وسلم کا قروار پاہن کے مسئلہ وہ کھڑا وڑیا تو کریم محمد علیہ وسلم نے قدس ناکھولا ہے اکمنان سے وہ ضرورا ہوں یہ اکمنان سے ہے کہ مومن مسلمان کے پاس ہوتا ہے جو ابھی واقع نہیں ہوتا سبحان اللہ اکمنان سے کریم لیٹے تو ہوتا کہتا ہے مشنیشن وہ کہتا ہے کہ اے محبوب علیہ وسلم آپ نہ بتائیے کہ آپ کے سحبہ بھی دور دور ہیں آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہیں اور پرسلہ سے کوئی نہیں تلوال نعویس ہو سکتی ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا محبوب علیہ وسلم مصور مسکرائے یہ مقام ہے مصورہ کا محبوب مسکرائے اور مسکرائے میں کیا تھا مجھے کون بچائے گا مجھے میرا علیہ وسلم بچائے گا مجھے میرا علیہ وسلم بچائے گا مجھے میرا علیہ وسلم بچائے گا یہ جو نام اللہ اس میں تار زرگت ہے اس میں قفت ہے ہم سمجھ گئے میرے پیچھے سے ایسے رہے گا ہونے میرے پیڑے پیڑے لوگ اتنا کچھ آؤ خلے بلے بڑے پیسے نا بھئی اگر رب انسوں کی تاکتے پیچھے ہیں پھر سارے رستے کھولتے گئے گا سارے نام خدا تار زرگت ہے مجھے اللہ بچائے گا کیا قفت ہے اس کے ہی جو دوں گا کیا طاقت ہے کیا حسن یہ کس طرح انسان کو مضموط کر دے گا مجھے میرا رب بچائے گا جب قریب نے یہ فرمایا تو تروار اس شخص کے حقوں سے اس طرح قریب اس کا خورا وجود لڑکڑا رہا کام را تو تروار گئے گئے مجھو سے اٹھا لی فرما دید بھئی میرے دیلی سزاکہ دے گئے مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے تو بتا مجھو بچائے گا یہ ببین اللہ نے بچا لیا ہے تو بتا مجھو یہ بیشان صرف میرے معبوم کی مجھے دور بچائے گا اللہ 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 یہ تو کمزور بڑھ جاتے ہیں نا لوگ یہ یہاں کہتا ہے کہ ماں بیٹھے بزورت بیٹھے ہم کی بات نہیں کہتا تھا میں ہمیں مدرسے کے ساتھ کہتا ہمیں کہتا ہم شہزاد آتا یہ تو کچھ پکی باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ مولون دیزیز نہیں کرتے فلانی میں نے کہا یہ کچھ پکا یہ کمزور بڑھ کرتے ہیں کیوں وہاں پیسے پیسے نہیں اس سے تو آپ کمزور ہو جائے گے آپ ایسا سے کمزوری کا شکاہ کیوں آپ دنیا کی وہ جماعت ہیں کہ اب یہ کوئی ڈگری احسن نہیں کی کچھ نہیں ملا پہلے دن درسہ نکلے انہیوں نے رشتے تھا تو میرے رشم نے پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانیہ بیٹھے جب پہلے دن درسہ نکلتا ہے تو رب کے فرشتے سے پیروتے نیچے بار پر شاہبی کرزور پڑھنے گا جائے بھروسے اللہ تعالیٰ کی زان بھروسہ لیکن آنم مجھے دن درسہ واقع کے بادسہ سے تکرا گئے اور حد ہو گئے اس طرح تکرائے کہہ درشہ کو بند پر دیا گیا گوانی آر کے کلے لکھے واقع کے ہوں گے مرانسی مولوی کی ٹکر دریشتی لیکن جب کسی نے کہا نا مجدد صاحب سے اتنی زیادہ مضبوط جانتا ہے اور فتح پھر آپ کی کس طرح ہوئی ہے اس کے پاس حکومت تھی اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس فورڈ ہوئی تو مجدد صاحب سے مانا لکھے میرے پاس کوئی مسجدہ ہے یہ مسجدہ کوئی پلٹ دیتا ہے شخصی ہے کہ بندیوں کو مسجدے کے بیٹھتا ہے شخصی ہے کہ رم کا بنانا شخصی ہے کہ اُسے عبادت کرنے دیتا ہے شخصی ہے کہ اُدنیاں کے پھیر سے یاد آنا ہو اسے یہ بھی مانکت ہو کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کافر ساری راہ اُسے عبادت بدردہ سفے سے جکراتا ہے اون زبر کر کرتے گوشت اس دون بھون کے کافر کرتے ہیں مازالہ یاشی کرتا رہا مازالہ یاشی کرتے ہیں مازالہ یاشی کرتے ہیں میرے اور میرے نبی نے ساری راہ ساتھ سے ساتھ لیا اللہ کل ہماری تین سے تیزہ تین ہے لے کے آگے آگا اگر یہ لوگ میں چیزے جائے تو کون تیری عبادت کرے گا مالک نکر ناظر فرمان اللہ تو ہر وقت راضی ہے کہ محبوب کی ننا چاہتا ہے لیکن رسول نے اس میں طریقہ بتایا ہم میرے بھائی چھوٹے ہیں ہمارے جل سے لندے ہمارے جل سے لندے بڑے بڑے لوگ تین ہی بات کرنے والے ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں تو گھنٹوں کا فشاہ فتر نہ ہوں یہ بھی ہو رہی ہے بڑی 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 باتیں بڑی بڑی باتیں لیکن نماز کا وقت ساتھا ہے تم پیشنے لوگوں کو کامیاب آگیا جاتا ہے تم ساتھا ہے تین گھنٹے ٹکرانے لگا تصدیق دینا کہ لوگوں آنسو بات رام شریف فٹرنیگ دانے لگ لگ یہ کام کچھ نہیں کرنا ہے جب تو قوم اپنے رب قریب سے ضرطی نہیں مضبوب نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ جب تتالی میں جڑتا میں آپ اس حصے بچاتا ہوں دعائیں اللہ پر کرتے ہیں بڑے 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 کفلفلالیں ٹوٹ جاتے ہیں نا سمجھ آئے رہا حضرت عمر کو پڑھ کے دیکھو یہ تو اتنا مارتے تھے کہ مسلمانیوں میں دیکھتے اپنے لونی کو اتنا مارتا تھے کہ بگاڑ ہو جاتے تھے تبلیغ ہی تک توجہ گئی تھی دل تک کالا ٹوٹ نہیں گا خافتے ہیں میرے بکریر محمود یہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکٹ کے دعا مانی عمر کا دل بدل دیتے ہیں اللہ بدل دیتے ہیں اس کو دے اس کو بلان آنے کے دل اسلام کو پڑھتے ہیں یہ غزور کی تبلیغ تو ہے ہی عمر میں نے معبود کی دعا کرتا اللہ نے دل بدل دیا خدا کچھ توجہ اپنے مشہد سے کچھ کچھ نہ ذاو وہ عیسانیوں کا پہلی بیڑا اسنے سے کھلا ہوا اتر گیا اسنے بھی جگہ ہوئی تھی شکریہ تو شکریہ پیدا پھر فرط پھر شکریہ شکریہ کہا کہا پھر دعا کیا کہا کہا دعا کرتا ہوں آپ بھی ذرا دعا کریں حضرت کے حضرت میں نے بھی دعا کرتا ہوں مغرب کے وقت مجھے ملے اور وہ سنجھے میں روئے اور سلام ہوتی ساری قتے شام میں پیر آیا تو پیر روئے تاجد میں آیا پیر روئے توڑی دن کے بعد تو بندہ خبر لے کیا ہے سلام ہوتی میں اس سے خون سے پھر پھر دو سنجھے شکر کیا آپ پھر کہنے لگی خیر ہے بیٹھا کہنے لگے وزود وہ خبر آیا کہ وہ بہنے لیڈا جتا وہ دریاں میں عرق ہو گیا آیا ہی رہنے اب آپ پھر کہنے لگے وہ ترسیلے سے لگے وہ دریاں میں دھوپا وہ تیرے آنسوں میں دھوئے گیا اچھا شکریہ ہے کہ کوئی ہے نہیں جو رات کوٹ کے روئے کوئی ہے اس پیچھے جیزوز ہوتے ہیں ہم نے نا ہر شاہر تدری فوٹو نہیں قضا ہونے چاہی یہ باتی زیادہ بات ہوگی نئے سے نئے سٹیپس مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں وہ آپ سٹیپسٹروں سے دہتے ہیں دیکھیں ہم نے نمائی نہیں لیگا یہ بلاہ مطا اور آپ کام سے زیادہ دیئے ہے بس یہ جیز آگ بان گیا چال جائے سٹم ہوگی یہ کام کریں گا تو پھر یہ ہی کریں گے دوسرا کوئی نہیں ہے اپنی زیادی میں سب سے ضروری اور اپنا کام کوئی ہے کہ دوست کی علیہ اللہ حرف علیہ لوگوں کا خوف دینوں سے نکائیں گے یہ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہوای کر کے ہوگئے ہیں تو پتہ نہیں کیا بلے گا تو حدد کی ہوگئے کچھ بھی نہیں بلے گا جب توقع مصبوط ہوتا ہے جوانوں یا رکھنا ساری قرآن کی مخالفت کریں سارا الہائی کا مخالفت کریں ایک ماشرست ہے کہ ہمارا زمین موت نہیں ہے ہم جس رسلے سے جانے آجازدہ کی کہے ہم سید آئی اللہ حرف علیہ پھر نکل کھڑے پت پرواہ نہ کریں اللہ کے بلوں کے ایک شانگیدی ہے کہ وہ راو کے رسلے میں جہاد کرتا ہے جب بندہ جہاد کرے تو پھر وہ اس کی گھڑ گھڑ میں نہیں ہوتا جب آپ میں تیز چل رہے تو سامنے سے ہوا بھی تیز کریں پھر آپ سب کی گھڑ گھڑ میں یہ چکل بھی چھوڑ دیں یہ سارے ناجیں اچھائی چاہیت ہیں کبھی کبھی ادھوے تکی اسوں کو جیل بھی جانا کرتا ہے لیکن انہیں بڑا قریب ہیں جسی ملک میں وہ جیند میں تھے مالک نے اسے ملک کا انہیں مران بھی بڑا دیا شکل ہے یہ آپ نے رسلے کا تاجہ جی کیا رسلے کا تاجہ نام کا ٹھلی پہ یجاجوں نے بھی سمی جیتے وہ اللہ کے رسلے میں جہاد کرتے پھر اگر لوگوں کی ملامت کرے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے اللہ خلماتے کے اللہ کا خضل ہے جسے اللہ چاہتا ہے ہم نے ہوا کے اس حق سے چلنا چاہتے ہیں ہوا کے اس حق سے چلنا چاہتے ہیں ہوا کے اس حق سے چلنا چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں تو لاب کریم کا یہ بندہ آتا ہے وہ اسی سے چاہتا ہے ہمارے زمانے میں تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسئل کرنے والے ہیں زیادہ تر لوگ سے آنے ہیں مسئل کی ضرورت میں جسے کہ ہم نے مسئل کی نام پڑا سمجدہ کیا رہا میں اگزر کہتا ہوں میں انہیں تقریر کرتا ہوں زیادہ زیادہ پینتی سمجھوں کبھی زیادہ ہاتھ ہوئی تو پیٹانے سمجھوں تو مجھے لوگ دن پتے ہیں کہ پیٹ ساس کسی جیٹے پیٹانی ملینا ہے میں کہ کسی پیٹی ملینا ہے سماؤنا دے ہیں وہ جبی سماؤنا دے ہیں اور آپ نے پینتی سمجھ میں ملک کریں یہ تو دور ہے تقریروں تو باتوں کا دور ہے رشیر صلی اللہ علیہ وسلم برقاست بیٹھ رہے باتیں اور اٹھ کے چلے چلے جس مہارا زمانہ ہے آلہ حضرت احمد اللہ لے تقریر نہیں کرے گا اور اگر تو بڑی زید کرتا تو سوال کچھوں میں جواب دے ہیں اکری جب لوگوں نے بڑا اشلاب کیا ہزار کتاب کے مسئل اور کتاب بھی اس طرح نہیں تھوڑی سنجر دھارنی تھوڑی سنجر دھارنی جو ہوتی تیار کرتا اس طرح کی کتاب نہیں دلائے ہیں اور اس پر اس کا ظلال کا حسن اور اس پر کمال اپنی تحقیقات کا اور مرچوڑ پورے اصلاف کا یعنی وہ کتاب میں مکتی ہوئے ایک نیا رہوان ہوتا تھا اسے ساری کرتے تھے اگر آپ بھی زمین نے کہنا آتا تھا اتنے بڑے آئے میں ایک شخص نے کا حضور تقریر کرے گئے پتہ کیا فرمان ہے یہ بات بھی درویشی شخص فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو زواز نہیں کہہ سیتا جب اپنے آپ کو نہیں کہہ سیتا جب اپنے کہہ سیتا جونتا تکتا ہوا ایک بار اپنے ہاں ہاں کی گویا مساقر آتی منزل جب تک آتا ہے حضرت مجددس آزامتاللہ لگے مکتوب آشاش میکلے گا پتہ فرماتے ہیں ایمان یہاں کے بعد اگر تو اخلاقی تو بھنی بلندی آسل کرنا چاہتے ہیں تو دین جیتے ہیں جیتے ہیں یہ خلاصہ بیان کی آتے ہیں مجدد رحمتاللہ اگر تو جو ایمانیات ہیں ضروریات میں دین جیتے ہیں ضروریات میں سننا کے لئے تقاضے اگر تو امر کے رسلے میں جانا جاتے ہیں تو بات دیتی ہی رہتے ہیں ان پر امر پر اوزور زور سیتے ہیں میں ایک نہیں ہر شخص کی ضرورت کیوں تابق حاصل کرے ایک ان ہی اور پھر ان ہی رہا سمانے کے لئے لوگ بیس کس دیکھوں اور فرماتے ہیں اس عمل میں کسی حفاظ یہ ہے کہ اخلاص طریقہ کرنا تو حقید مکمل یہ میں اپنے ساتھ ساتھ کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ میں اپنے ساتھ کرنے لگا ہوں مجدد صاحب کے حالات میں محقیت نہیں کہہ کہتے ہیں مجدد صاحب کے امانی ہونے سرسلہ طریقت ہوتا ہے سرسلہ طریقت اس میں پہلے عیسان کسی کی بیعت ہوتا ہے وہ تنکیت لیتے ہیں بیسے آج کا تھی مرید تنکیت لیتے آج کا نیرے بیعت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کچھ نہیں جو آپ نے لیے 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 اور ویسے بھی آج مراہ درستان مرید زیادہ سے آئے مجدد صاحب کے لئے مجدد صاحب کے لئے ساتھنا تھا میں نے کہا ٹھیک ہو کیا اور ٹھوئے لوگ یا آپ کو پس کیسے بھی ترنا گیا مرید مالا ہو تو اس کے لئے خدا بندہ یہ تیرے ساتھا در بندے کدھر جائیں درویشی کی یعیاری ہے شہر شاہی بھی یعیاری ہے تو بھار چیز تویں یعیاری ہے اور پورا سسٹم زکھا ہوا ہے اپنے پورے مرتب طریقے سے کس طرح آپ کی شخص کو نواز لائے تو بھار آج حضرت مجدد صاحب ایک شخص بیعت ہوا حالی کے درویش تھی حضرت میں زیرے تربیت رہے راہی حضرت کی مناظرت ہے کہ جو لطائف ہوتے نقشنل خاندان میں مزاری مرتب پھر حضرت مجدد صاحب 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 اللہ نے تحریحی جازت آمات آتیا فرمایا آپ لوگوں کو بینت کرے اللہ لازم خلیفہ صاحب 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 نے کچھ عرصے کے بعد حضرت وہ خاتنکہ کرنے نے کہے وزود آمات میں خلافت دی تھی تو میں تینوں دین کے شب عداد آخر مند کرتا ہوں پڑھاتا بھی تقریب بھی کرتا ہوں لکھتا تھا تصنیر بھی تحریم بھی تدریس بھی تینوں کام کرتا مجدد صاحب 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 فرمانے لگے تو یہ اتنی کشی ہوئی آپ کے پہنے آپ سے آپ نے بہت اچھا کیا تینوں شب عداد میں کام شروع کیا یہ بھی آپ کے لئے باعث ہے جو نے سواب ہیں لیکن یہ تینوں کام تو آپ مخلوق کے لئے کر رہے ہیں اپنے لئے کیا کر رہے ہیں کیا پہجب میں آنکھ ہوتی ہیں کیا آغابیر کی تحقیق نصیب ہوتی ہیں کیا کبھی اللہ رسول کی یاد میں آنکھیں بھیگتی ہیں کیا کبھی درد نصیب ہوتا ہے کیا کبھی شوق انگڑانیاں لیلتا ہے دیکھیں نا ایک تو یہ مجھے انداز ہے میں اس میں منار اللہ کہا ہے شبان اللہ کہلالی لوگوں لنا ایک تو یہ ہے پھر ایک عشق اور جی ہوتا ہے رات کو باپ چاہتا ہے بچے ہوتے آگا ہیں اممان جی ابا جی تکلیف آگا ہے اگر کتر کن جاؤ جا ہوتا ہے اممان اگر اگر تکلیف ہے دکھ ہے تو ہم کوشش کرتا ہے باہر کا ساتھا ہونے کی مسئلہ اممان جی لے گی کتر تو سی جاؤ اور پھر آکھیں آگا جی دوستوزند آل کی گئے پرماں میں رہو پڑی کتر تو آجے باپ ہونے امسان دا دیوینا امسان دا 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 ہے یہ جو تھر جہنے دا دا ہے ہاں کی بند ہے پھیلنی ہی جھولی ہے کتنے مزید کی بھی تیرے باپ در کی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلیے اتا کرتا ہے یہ دھر کی چاند نہیں تو پہر بو پہر کی ہے کیوں سوزی جو سوک ہے میں کہ بچوں نے محفت پر انتو کیل کرتا ہے محفظ نہیں نیت نہ ہو گھر کی چار دیواری میں بھی اسے کو جنوش نہیں پڑتا دیتا اس پر عمل داری مانے میں جو یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی اخلاص ہوا دیکھتا اخلاص ہوا اور پھر پھر جب وہ میدان پر نکلتے تھے جدو بہت ہوتے تھے کوشش کرتے تھے جب انسان باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی نا یہ شورت جب نسیب ہوتی ہے پھر کئی موقعیں ہوتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے سویلے بنانے کے اور خدمت کرنے کے اب اس کی چوائے سچی ہے اس نے چاہ کر غیرت لیکن پاسبانی کرتی ہے یا اس دنیا کے ذریعے دین کے ذریعے اس نے دنیا کٹھی کرتی میرے مدفاق رکھ سلام نے فرمای جس نے دین کا ایک رسمی کا حاصل کیا کہ وہ جائے کوئی پر روح ڈالے گا یا اللہ ماہ سے بیعث کر رہے گا اسے تو اللہ درمت یہ خشبو بھی نہیں دیکھتے ہمارے خشبو یہ کرتے تھے اور پنی حکمت عملی کے ساتھ آنائی و عصر لوگوں کو دین سمجھاتے اور اس کی نام ملسوب و بندی ہو تمہارے آنیا باقی سارے کائن لوگ مرتب طریقے سے کہتے ہیں دین لگ آنے اللہ خیاتہ ہے یعنی باقی ہر ایک ساتھ دیکھنا کے لیے اپیر نہیں دیکھتے مہتون ایسی تکیر ہے ہمارے خشبو پارے راہی دیکھتے ہیں فرنی باقیقا پیرہ میں ملسوب ہروے لیکنی دیکھتے ہیں وہ میں ایک دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مجھے کہنا یہ دیکھتے ہیں میرے ہراہ ساتھ ہے دین لگے کیا ہے میریے دکھتے ہیں اگر میں بھائیم آئیوں لگے میں کبھی تطریر رہی میں کبھی کچھ بتائی میں کبھی مسئلہ بتائی میں کم تطریر ہونے لگے اور یہ فتوہ رسولتان آن کا ہے کافر مرے دیوان آمد یہ چاہید پر موٹ کرے گا دی میرے عزیز ہمارے بسروں داناری ساتھیم پھیلاتے اور پھر اس کی نا پوری خیر اگر اتنا بڑا کوئی آدمی کسی کو سمجھتا ہے اتنا بڑا آڑو کہلتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے وہ کہاں سے چڑھا ساتھ گھنٹے بھی چاہیے نے سفر کیا کسی کو اللہ کا بندہ ساتھ کے کون چاہتا کتنا بڑا آشی ہے اس بندے کو درجہ دیا اللہ کا بندہ ساتھ اور وہاں کا پہنچے اس کا لالت کی کلچار فادسہ آتا ہے پچیس تیسے لالت وہ خدا جو من دے گا تو تجھے گزور کی مصدر سے بیٹھا ہوا دیکھتے اور تو کس چکر میں پڑا رکھتے کئے لالت کیا لالت کیا دو زیادہ تویز بک رہے تقریبیں بھی کریں وہ جناب یہ تبیز دیرہ دو زا چار زا اس طرح نہیں ہوتا ہے اور تابیز تو ہمیں سارے رسول پاک نہیں عطا ہوتا نبی پاک نے اس بطرہ کا وہ جیلی بہت دیا حسین بہت دیا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آئے تحمیل دیئے گا نہیں لیکن وہ رکڑ نہیں کرتی لیا موضوع کرنا پڑتا ہے ذرا بیٹھنا پڑا پڑتا ہے حسین بہت دو زمان نے کہا نہیں کہ اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ وہ بڑے علیہ تھے آپ نے ان سے جا کے کہا کہ آپ نے بیٹھ میں زیادہ ہے آپ اس میں بیمار ہیں میں چاہتا ہوں کہ مالک خدانہ میں سے تو چاہتا دے گو تا کیا بچوں کے لیے مشکلات نہ ہوں آپ کے بعد تو تب اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کے بیٹھے لگے لگے میں نے بیٹھے لیوں کو خدانہ دے دیا ان کو میں نے تکڑا خدانہ دیا وہ نہیں پریشانس ہوتی فرمائے کیا خدانہ دیا حضرت اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے ندیم پاک سے سنا ہے کہ سورت واقعہ پڑھنے والے تو فاتحہ نہیں گئتا میں نے بیٹھے لیوں کو سورت واقعہ یاد ہائنات میں نظام بھرم بھرم ہو سکتا ہے ردینے والے کی بات مالک نہیں لکھ سکتا ہے مسلم نے فرما دیا ہے میں نے بیٹھے لیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی تمہیں نے اسیز ہمارے خشکوں نے ہمیں تکوہ سکھایا کام کرتا ہے اور دانائیں آئیں سکتا ہے ہمارے خشکوں نے ہمیں تکوہ سکھایا اور وہ بڑی پریشان بیٹھے تھے ایک سر آتا تھے آپ پھر آئے تھے آپ کو کہنے میں دے ہو جو میں بڑا پریشان ہوں میں بجا کے آئے کہنے لگے ہو جو پیسے ہمیں بلاب باتا تھا ہم نہ اپنے زندگی کے لئے تو تم بھی نہیں نہ لیتے مندے کے پاس صحیح بھی ہے اولاد بھی ہے گھر بھی ہے عزت بھی ہے صرف پیسے پھلے باقی ساری دوشی نہیں خوف نا یہ ڈاکٹر کیا کہ تیسے ساٹھ ہڑنے ہوتے ہوگی سمجھ ایک گھنے میں دردہ دیکھتا ہے تو پوچھے جناب کیا حال آگے کہ دن میں بڑی پڑھتا ہے اور تین سو اپسا چھیک ہے ہمیں کبھی کناہوں دے دے وہ عزت رابیہ وہ سے احمد اللہ تعالیٰ بی بی صاحب نے ایک نوروان آپ کے معلے کا تھا بسپن سے آپ اسے جانتے تھی تو اس کی پینتر چاریس سار عمر تھی تو سورس پھٹی بانتے گا اسے نکلا تھا سرمانے لگی پتر کیا ہوگا کہہ جو کہہ جو سارمے درد ہوتی تو سرمائے بیٹے پہلے کہ کبھی نہیں کبھی نہیں پہلے سرمانے لگی بیٹا عمر تھی کبھی نہیں پہنٹی سار سرمانے لگی پہنٹی سار عمر تھی شفاہ دی ہے تو نے شو پر کیے کی پٹی بی بانتے پہلے درد بیعت تو شیطرے کی پٹی بانتے نکلا تھا کہ آل بانتا مجھے کیا ہوگا کہہ جو کہہ جو کی رضا پر راضی بھی تو راضی رہے رہے کہہ کہہ تو اللہ کی رضا پر راضی بھی تو کبھی بھگمہ دانائیس دین سننے کا طریقہ حضور پیشے کوئی بڑی پریشانی رہے کہ امام میرے سنت رحمت اللہ نے فرمانے کہ شاجی ایک مسئلہ کو بتائیں ماں انتقال کر جائے اور باپ کسی اور عورت سے شاجی کریے اور پھر بانی اس عورت وہ طلاب دے گئے دین دبا تو کیا بیٹا اسے شاجی کر سکتے باپ اطلاب یافتہ سکھا نہیں کر سکتا مانے رہے پھر آپ کسی باپ کرتا مولانی تو کہتے میرے دنیا کو انتقال دے گئے تو کہتے آئی سے دور رہے سانجی فینلہ کے حضور ذرا ہاتھ دے میں چھو گروہ آپ میں تو میری سانی تینکشن ہی دور کرتے میرا تو مسئلہ ہی آئی کرتی آج کے بعد آسانی آسانی اچھتا ہو یا مرے دیو سانجی میرے دیو سکھائے مرد تب طریقے سکھائے ہمیں دیل سکھائے ایک بات میں آسانی آپ سے اور سکھائیں آپ زیادہ دو جو کریں گے میری باپ 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 بیس اس کی باپ بیس اور ماں کریں گے باپ 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 احقا کے حق کے لئے مناظرہ کرنا بحث کرنا علماء تکانے ہوتا ہے میں نے دیکھا عقام بچا جائے وہ مختلف ہوتی رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر پہلے کہ بعض لوگ کسی دینی مسئلے میں بات کرتے تھے پھر پیس سمجھ میں آتا تھا آپ تو سیاسی کبھائے رہتا ٹھیک ہے اگر آپ میں سمجھ کہ مجھ اس جماعت مالی رہ تو آپ کی مجھ ہے لیکن یہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے بچے کتنے بدترزے کبھی ہوتے تھے جو کسی سنداز میں کر گئے اخلاقی پرانیاں جس طرح اب پیدا کی ہمارے 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 اس طرح کبھی نہیں اور ایک اور بات ذمہ دارے سے اس کرتا کبھی بھی گروہ پرست ہاتھ پرست اگر چپت ہے جماع کی آس دی مجھے حکم از آ اگر کسی جگہ بات اچھی ہے کسی کو سپورٹ کرو جہاں بھولی ہے بھار میں بھی مصروم سے از نبی اور پریشت ہی باقی ہر جگہ گفت گئے اس لئے کہ گھلت 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 کیوں نہیں کہ شکریہ گھلت 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 اور آپ اس کا شور ہو رہے تو یہ غلت ہے کہ ہمارے آگر آگر گھلت 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 صحیح کہ گھلت گھلت آگر طاقت ہونی چاہیئے کیونکہ یہ طاقت علم مجدد صاحب دی یہ شیخ محبب دی یہ طاقت تعالی حضرت امام احمد نے نظام دی یہ یہ حضرت احمد احمد حمل کوڑے کھا لفظ سالہ کھلت بھر گھل پر جے کر یار دی آگر مجھے میرے چھوڑی پالے یہ کو جیسو ٹھیک امام صاحب صاحب ایک جاتر کے لئے دعا محبب کر گھلت یار اللہ احمد صاحب 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 دیکھو ہماری زبانوں پہ ہماری زبانوں پہ جو لوگ آرام طلب ہوتے ہیں ایک بات دیکھتے ہیں لگوں نے کچھ کو رولاتی ہے جوانوں کی طلب آسانی اپنی زندگی میں کی بڑا سان اپنے آپ کو اس بات کا قائل کرے کہ جو بات ٹھیک ہے وہ ہم نے کرنی ہے اور جو ٹھیک نہیں ہے اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا ہماری زبانوں پہنے آپ کوشش کریں لوگ ماننے گے پہر گھر ماننے گے آخری مدارش آپ سے یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تو تشکیق کا دو ہے مجھے پورج کچھ ہے کہ آج کچھ کیا ہوتا ہے میں کچھ محلہ دینا ہی میں نے کوئی محلہ دینا ہی محلہ دینا ہی محلہ دینا ہی اُن تے محلے بڑے بڑے بٹھے مہدигрے مجھے نے ادنا بریس سال پہلے میں محلے رگے تھے تو اس میں ٹیتے لگا رہے تھے ٹیتے ٹیتے یوسفان میں نے ٹیتے لگا رہے تھے چاس نے ناگتا ہے چاہ چاہ ہے بڑی نبات سنائی آج در بینا میرے لوگ پتہ نہیں کون کیا جا رہا ہے جو جس کے من میں ہیں اور جب سے ہمیں سوشل میڈیا ہے انہاں اکلی کلی آسمائش ہے کہ کوئی ایسا شخص بسنگ نہیں اس کے بارے ہمارے لہنے میں کچھ دوری سی آسانی رہ گئے پاہ وقت ہمیں ادار کشتر ایتیلی کو بلدہ سے حضی ہے کوشش کرے حق حق ضرور بیان کرے لیکن اس طرح مصحاج نہ پیدا کرے کیونکہ ستنکی چھلکے کی یعنی سچی بات کرنے ہیں اور سچی بات کرنے کے بھی تو سنیکہ چاہیے سچی بات کرنے کے بھی تو سنیکہ چاہیے لوگ اپنے سچ کٹھنا ہوتا ہوتا ہوں میں نے کہ سچ کٹھا ہوتا ہوتا ہے اگر نام سمجھائے تو رجوع کی صحیرت کرو بزرز نے ساری ساتھ سے گولنے ہیں پاہی پھنے اللہ ٹھے گولے ہیں بزرز نے دلوں گھر پر 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 چلے جاتے ہیں لہتے ہیں پہر پر 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 چلے جاتے ہیں اپنے معاملات پر کھڑا سا زور کریں شب و روز ہم جس طرح کزار رہے ہیں اس طرح بہت نہیں چلے گا آساسی طور پر 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 ہمیں آپ کو بزنوز کریں یہ ہمارے مزنوز میں ہمارے نگفرے کا مات کریں ہیں اگر ہم اپنے سوشیار کا طریقہ اپنا دے گئے کے رسلوں پر چلتے ہیں تو کسی کا مجھے نہیں بتا لیکن جو اس رسلے سے چلتا کم از کم وہ بکھنا بانا ہوتا ان چیز کی سوچیں نہ ہوتے حالات بدل درد رہے ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہتے لیکن اپنے افکار ہوتے ہیں تو چونکہ یہ چیزیں کلت گئی ہیں دیکھا دیکھا ان جاؤ پیدا ہو گیا ہے کچھ نئے نئے لوگ دنیا میں آنے ہیں کسی نئے تحقیق کے نام پر کسی تخریب نہ شکار نہ ہوگا عقیدے ہمارے بزرگوں نے تیہ کرتے ہیں عقیدے تیہ ہیں حضور کا ہر ہر سیاسی سرطارے سے جیدیت بر سے لے کر سرطارے سے جیدیت بھی رمانیت آتا تھا خبر کا کبھی بھی ہماری کلی وغاد ہے لیکن کسی چکر میں نے بڑے پڑ اور حضور کی اولادیں پاک میرے لینے کا تیری لسلے کو آپ میں ہے بچہ بچہ جاندوں کسی سے کسی چیدر ہوتا کسی سے چکر کا شکار نہ ہوگا عقیدے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں سے نہیں کسی طرح پر نہ جاتے ہیں میں مسلمی ہی جمیلے قادری رہنے کے بعد میرا عداشہ بھی جہنے گا سلامتا ملنے کے بعد سلامتا جس کے بعد موسیقی